موسیقی نوشکار ہمارے خاص کر کرم نیوز اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ مہسمتہ نیوز اسپیشل میں ہم بات کرتے ہیں ان خاص خبروں کی جو ہمارے سماج کو ایک سکراتمک دشاں میں لکر جاتی اور ایسی پرمک خبریں ہم دکھاتے ہیں جو سماج کو ایک آئینہ بھی بناتی جا تو چلیے پیش ہمارا آج کا خاص نیوز اسپیشل ویویتتاؤں سے بھرے ہمارے دیش میں اتنی ہی انوٹھی پرمپرائے بھی ہیں ایسی ہے کانوکی پرمپرہ ہے مدیپردیش کے بندیل خند انچل میں یہاں گائوں کو نہ کیول پوجا جاتا ہے بلکہ انہیں سکھ سمردھی کا پرتیق بھی مانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر سال گوو بھوچ کا آجن کیا چاہتا ہے جس میں کسان گوونچ کو اپنے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بھر پیٹ بھوجن کر سکے مانیتا ہے کہ ایسا کرنے سے کھیتی اچھی ہوتی ہے اور خوشحالی آتی ہے قریب چار سو سالوں سے یہ پرمپرہ نبھائی جا رہی ہے اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ جھٹتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پرمپرہ اس گاؤں میں رجولی گاؤں میں جو کی سرگی بیزان ساہو میں آتا ہے چار سو سال سے اس پرمپر کو منائے جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا پر وہ سائد ہی کہیں مدیپردیس سے مرائے جاتا ہوں آج کے جمانے میں ایک بھی جانوے آگا گھس جاتا ہے تو لوگ اس کو مار مار کے باہر بھگانے کا پریاس کرتے ہیں لیکن اس گاؤں کے لوگوں کی یہ پرمپرہ بہت ہی سرائنی ہے تو گاؤں پھوج گاؤں کا اجن کیا جاتا ہے گاؤں ونشو کے لیے اور ہمارے صحیح ہوگی دینیش جین ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑے ہوئے جاتا ہے ایم پی عجب ہے گجب ہے اور کچھ ایسی ہی انوٹھی پرمپرہ یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے بندیل خند میں ایک ایسی پرمپرہ جا گاؤں ونشو کو بھر پیٹ بھوجن کر آیا جاتا ہے ان کا گاؤں بھوج ہوتا ہے آخر کیا ہے اس پراثں کے پیچھے یہ پرمپرہ بندیل خند کی ہے اور اس پرمپرہ کو خاص طور سے ساڑھ کے نزدیک رہتگل کے کچھ گرامیڈ انچلوں میں جس کو جوڑ سو سے منائے جاتا ہے اور یہاں پر اپنے کھیتوں میں جب فصل کھڑی ہوتی ہے گیہوں کی فصل یا ان فصل ہے تب گائیوں کو ایک بسیس آئیون کی انترگت کھیتوں میں کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور دن بھر چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکیں اور ایسی مانتا ہے کہ اس کی پسچات کسانوں کی فصل میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ ایک رسم جو آدائی کی ہے یہ آج کی نہیں ہے برسوں پر آنی ہیں اور لوگ اس پہ لاب کی بات باقاعدہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا یہ پچاسو برس سے جو مانتا چلی آ رہی ہے یہ آگے نہیں بڑھ پاتی جی دینیش آج سے نہیں بلکہ چار سو سالوں سے اس پرمپرہ کا نروہن کیا جا رہا ہے گوہ ونشو کو لوگ اپنے کھیتوں میں چھوڑ دیتا اور اس پرمپرہ کو دیکھنے کی لوگ باہر سے بھی آتے ہیں جی بات بالکل صحیح ہے یہ ایک تیوار جیسا ہوتا ہے ایک وسیعہ مہورت پر باقاعدہ اس آئیون کی پروگوشنا کی جاتی ہے لوگوں کو سندھی سے بیجے جاتے ہیں لوگ اس آئیون کو دیکھنے کیلئے بات آج آتے ہیں کچھ منتری اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں جیسے ورطمان میں اس میں منتری گووین سنگھ راجپو جی اس بار بھی پڑھا رہے تھے پچھلے بار بھی پڑھا رہے تھے اور اس آئیون میں وہ بھی بلک چل کر بھاگ لیتے ہیں یہ کوئی راجمتک آئیون نہیں ہے یہ دھارمک آستہ کا رسائے ہے اور اس آئیون میں لگ وقت سبھی پارٹیوں کے لوگ سامل ہوتے ہیں دنیش اس سال کی کون سے سامنے میں اس بھوچ کا آجن کیا جاتا ہے کیا ہر فصل کے سامنے پر اس طرح کا آجن کیا جاتا ہے یا پھر سال میں ایک بار اس کا آجن کیا جاتا ہے یہ آئیون سال میں ایک ہی بار ہوتا ہے اور دسمبر کے لگ وقت انتیم سبتائے کے دنوں میں اس کا آجن کیا جاتا ہے اس کا باقیہ ایک مورت بٹھایا جاتا ہے جس کی گوشنا واقعستانی پندیت کرتے ہیں اور اس کا ایک امکہ فصل جو سو سے آئیون کیا جاتا ہے جی دنیش یہاں پر آج ایسا وقت ہے کہ اگر آپ کے خیتوں میں کوئی ایک گائے بھی چلی جاتی ہے کوئی ایک گوونش یا کوئی اور پشو بھی چلا جاتا ہے تو لوگ اپنی فصلوں کو بچانے کیلئے انہیں گائے انہیں اپنے کھیت سے نکال دیتے لیکن یہاں پر اس پرمپرا کی شروعات آخر کیوں کی گئی تھی کیونکہ پورے گاہوں کے لوگ یہاں پر گوونشوں کو ہی تھی کتھا کیا ہے کارن کیا رہا ہے اس کا کوئی ویشیس کارن تو پنیت لوگ ہی بتا پائیں گے لیکن یہاں پر ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ آہیون ایسے چھتر میں کیا جاتا ہے جو کی گوونش کے لیے بہت برسوں سے بدنام ہے دنیش آپ کو رکھوں گی ویریندر مالتھان ادھیکش گوشوالہ ساگر سے ہمارے ساں جڑے ان سے بات کرتے ہیں ویریندر جی بہت بہت ساگر تھی سار آپ کا نیوز ورڈ میں جی بہت نیواز ویریندر جی آج جہاں پر گاہوں کے اوپر یا پھر گوونشوں کے اوپر راجنیتی ہوتی ہے بندے کھڑ میں انوکھی پرمپرہ ہم دیکھ رہا ہے جہاں پر لوگ گوونشوں کو گوہ بھوچ کر آتے ہیں یعنی کہ اپنے کھیتوں میں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی اس مانتہ کو وہ آسے نہیں بلکہ چار سو سالوں سے اس پرمپرہ کا نیروہن کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ لوگ ایسے کارکم کر لیتے ہیں یہ لیکن تفیقات پر کارکم ہوتا ہے اس کے کوئی گوونش کی پچاؤ کے لیے اچھے کے لیے کوئی گوست کام نہیں ہوتا یہ مگر ہماری چاہے کہ لوگ اس کے لیے ٹھوست کام کر رہے ہیں اور ایک بڑی گوست اللہ کے روپے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو گائے آوارہ گھوم رہی ہیں یہ آوارہ آنکو پہ کھتوں میں پہنچے ہیں تو اس کی ساتھ سکتا ہوگی ایسے کارکم ہوتی آپ گوش آرہ کی ادھیاکشیں آپ نے بھی دیکھا ہے کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ اگر ایسے پشو کو کیونکہ جہاں ہم انہیں آج پوچھتے تھے یہ کہا جاتا تھا کہ گائے کی سیوہ کرنے سے سکھ سمبردھی آتی ہے مانا کی پرتکاتمک ہے لیکن شروعات تو کہیں سے ہوئی ہے نہیں شروعات ہوئی ہے یہ بہت اچھا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پرتکاتمک دار ایک کرتے ہوئے ساتھ میں ہی لوگوں یہ کسانوں کو یہ سندھیج دیا جائے جو فصل یہ کھیتوں میں اگاتے ہیں کہ تو اس میں آپ کسان کا ایسا ہے تو گائیوں کا بھی اس میں بہت بہت بڑا ایسا ہوتا ہے ہوجے گروپ ایسا ہوتا ہے گائے کا سہیستان گھر کا آدم یا خیت ہی ہوتا ہے تو وہاں پہنچنا چاہیے تو جہاں زادت پہ ہوگی لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ایسی شروعات کرنے کے لیے پہل تو کسی کو کرنی ہوگی نا بریجیش پہل بہت اچھی پہل ہے سوالان جیو پہل ہے مگر اس کو میں چاہتا ہوں کہ گائے کا سہیستان خیت پہل پہنچے اس کے لیے بھی پہل ہو تو بہت بڑیا ہو جسے گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ گوش آلہ وکلپ ہو رکھتی ہے لیکن گوھر اچھا کا سمادھان پہلی ہے یہ تو نہیں رہ کے ہو پائے گا واقعی یہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ گوش آلہ وکلپ ہیں لیکن آج وکلپ کے ساتھ بھی کس طرح کا کھلوار ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ جو پوجا جو پوجا جاتا تھا گوھو ماتاؤں کو وہ آج کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں سنسکاروں کی بھی کمی ہم اسے مانتے ہیں لیکن پھر بھی شروعات ہونا ضروری ہے اور اگر ایسے آجین ہوتے رہیں گے اور اگر اسے ہم نیمیت روپ سے کرتے رہے یا پھر اب اس بات کو مان لے کہ گائے اگر ہمارے کھیتوں میں جاتی اور اگر بھار پیٹ بھوجن کرتی ہیں کھاتی ہیں تو اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا لیکن اس پرمپرا کو چار سو سالوں سے نیرون کیا جا رہا تو کہیں نہ رہے ہمارے پریبار کیا رہے جا تھا جا جا آ واقعی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گھر میں کسی تیوہار کے سامے پر کسی کی برتی ہو جاتی تی 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 خنڈت ہو جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ اگر لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہم کرتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ واپس سے سنسکار آنا شروع ہو جائیں گے آپ کیا کہیں کیونکہ چار سو سالوں سے اس پرمپرہ کا نیرون کیا جا رہا ہے آپ نے بھی پرمپرہ سنسکار ہو سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پرمپرہ کو لے کر کیونکہ گاہ والوں کو یہ ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے گاہ میں خوش آلی بھی آتی اور کھیت بھی اچھی ہوتی تو آپ مانتے بات کو جتنا ہم کھائے کو سب دو سر پوچھے دے والی بات ہے جتنا سب ماننے کو شبر ہمارے شیطر میں آتی ہے شکریہ شکریہ عویرین جمارے سانجھ جنے کے لئے دنے شکریہ بات پوری کریں چلے لگتا ہے ان سے بھی ہمارا سمپاک ٹوٹ گیا ہے ان سے ہم بات کرنے کی دوبارہ کوشش کریں گے لیکن اس انوٹھی پرمپرا کو واقعی آج لگتا ہے سماج میں اس کی ضرورت ہے ساگر جہاں پر گائو کا بھوچ ہوتا ہے سال میں ایک بار اس کارکرم کا ایجن کیا جاتا ہے لیکن ان گاؤ والوں کا یہ ماننا ہے کہ گاؤ ونش کو بھر پیٹ بھوچن کرانے سے گاؤ میں خوش حالی آتی ہے جو تمام پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں ساتھی کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے آج ایک وقت ایسا ہے پورے گاؤ والے اس پرمپرہ کا نروہن نرندر کرتے آ رہے ہیں دراصل یہاں پر گاؤ ونش کا گاؤ بھوچ کیا جاتا ہے اور سورج سونی ہمارے سانجھ جڑے ہیں گاؤ اکش ان سے ہم بات کرتے ہیں سورج بہت بہت سواگ تھے آپ کا نیوز ورڈ میں سورج جی جی آج جہاں پر لوگ اپنے گھروں میں گاؤ کو پالتے ہیں لیکن دودھ نکالنے کے بعد گاؤ کو روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں بندیل خند میں ایسی پرمپرہ جہاں پر گاؤ بھوچ کا عجن کیا جاتا ہے کیا کہیں گے آپ جی میرم میں یہ کہنا چاہو جی گائے کو چھوڑ دیتے ہیں یہ گائے کو چھوڑ جی گلت ہے بلکل جہاں پر جی لوگ پالتے ہیں لوگوں کو پالنے کے لئے گائے دودھ نکالا گائے کو پالا دودھ نکالا پالا پچھڑ کیا اس کے بعد گائے گائے چھوٹا گئی تو اس کیلئے آپ روڈوں پر چھوڑ کر کے کٹنے کے لئے کٹنے کے اُتری سے لے جاتے ہی اور اس کے بعد میرا سنگٹ ہے میں پراپر ساگر سے ہوں اور گوراکش کمانڈو فورس کا پردیش حدیش ہوں لگواد پندرہ برسوں سے گائے وں کے لئے کام کر رہا ہوں لیکن اس پرمپرا کو لے کر آپ کیا ساگر میں اچھے کرم اٹھائے جاتے ہیں گوشے دوارہ نگم دوارہ پرساس دوارہ کہ گائے کو بیچ روڑ پہ نہ چھوڑے اور جو گائے کو روڑ پہ بیچ میں چھوڑ جیتے ہیں اس سے سمجھتے ہیں ہو جاتے ہیں سیڈنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی مرکتوے بھی ہو جاتے ہیں یہ اچھی پہل ہے اگر لوگ اس میں جاگر ہو جائیں کیونکہ میں اپنے حساب سے نہیں مانتا کہ سرکار کوئی جمعہ دارے کیونکہ سرکار تو گائے پال نہیں رہی ہے سورج سوال میرا یہ ہے کہ آج جہاں پر ہم گائیوں کو راجنیتی کے روپ میں دیکھ لیتے ہیں جن کے اوپر راجنیتی کرتے ہیں جہاں ہم پال سے ضرور ہے لیکن انہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں دودھ نکالنے کے بعد لیکن اس گاؤں میں چار سو سالوں سے ایک پرمپرا چلی آرہی ہے گائیوں کا بھوج گووانشو کو بھوج کر آیا جاتا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر ایسا کرنے پریمہ مانتری نے شاید گائی کا بھوج کر آیا تو ان کی بدان صفحہ میں سورکی بدان صفحہ ہے ان کی بھوج کر آیا اس گاؤ کی پرمپرا ہے بیسے پرمپرا ہے تو بندل خنج میں ہر گاؤ میں ہوتی ہے جیسے گو پوزن گو پوزن تو ایک سال میں گو پاسٹوی میں آتا ہے تو وہ گھر گھر پوزن ہوتا ہے اگر مانو تو روز گھر پوزن ہے اگر ایسا مانو آپ تو یہ 400 سال سے بتا رہے ہیں کہ یہ پرمپرا 400 سال سے چلی آرہی ہے لیکن پرمپرا چلی آرہی ہے میرا مانو نہیں پرسول میرا مانو ہے کہ گھر پرمپرا آرہی ہے یہ وہی کی پرمپرا ہے لیکن یہ پرمپرا تو غلط ہے نا گھر بچانی مر رہی ہیں کھانے سے کھانا نہیں مل رہا گھاس نہیں مل لیکھ کھانے کے لیے روڑوں پر بیٹی رہتی ہیں آپ ایسی پرمپرا کا سمرتھن کرتے ہیں سورج جہاں پر گھائیو کو خیتوں میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں خوشی کے ساتھ کہ وہ بھر پیٹ بھوجن کر سکے ان کا آشیرواد مل سکے ان کی عسیم کرپا مل سکے تاکہ سکھ سمرت دی آئے خیتی اچھی ہو تو آپ ایسی پرمپرا کو مانتے ہیں یہ پرمپرا سماج میں بہت ضروری ہیں جہاں کھائی ایک دن بھوکی رہے ایسی پرمپرا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا ایسی کوئی پرمپرا کرنے سے کوئی فہدہ نہیں گا گھائی کو بھوجن کرا دیا خیت میں چھوڑ دیا بھائی کسان میں گاہ کو مارتی ہیں ایسی میں اتنے کسان دیکھ ہیں جو گاہ کو اپنے کھیتوں میں گھوش جائے تو کرنٹ میں روڈ ڈوریاں ڈال دیتے روڈ پر کرنٹ پھیلا دیتے گاہ کی آپ گندل خند کا حساب اٹھا کے دیکھ لو تو اتنی گاہ کی مور کرنٹ سے ہوتی ہے لکھ مار مار کے ہوتی کی دیو سے تو ایسی پرمپرا کرنے سے کیا فائد ہوا آپ گاؤ اکشا کی بھی ذمہ داری بنتی اگر ایسی کوئی گھٹنے کہیں ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو بند کرنا آپ کا بھی کام ہے یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے میرے ایسی پرمپرا جو بھی ہوتی اس میں میری ٹیم کام کر رہی بلکہ میں سویم جمین پر کام کر رہا ہوں ایسا کوئی ہوا 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 آپ یہ بسم آس مانی میں بے سہارا گائیوں کے سویم ساگر جلے میں سنسکار نیش آج واقعی سماج میں ایسی پرمپرا کی ضرورت ہے اور ان سنسکار کی ضرورت ہے جہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ گائے میں جو تمام دیو تا ہیں وہ واز کرتے ہیں اور گائے کی پوجا کرنے سے سیوہ کرنے سے آپ کوئی تمام جو پریشانیاں دور ہوتی ہیں ایک گھر سمرد ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی سمرد نہیں آتی وہ اس گھر میں ہمیشہ خوش آلی ہوتی ہے جی آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ لوگ کہاوت ہے یا کچھ بھی کہیے لوگ کہنا ہے کہ ماتا اور گو ماتا دونوں پر ریشیز دھیان دینے کی ضرورت جسی ہمارا سماج آگے لوگ میں سمسکار آئیں گی اور آگے بچوں کو دیکھ کر سکھ ملے گی بہت شکریہ ادنیش ہمارے ساتھ اس تمام خبر کو دکھانے کے لئے بہت بہت شکریہ تو نیوز سپیشل میں آج ہم بات کر رہے تھے گو ون شو کے بھوج کی جی ویویدتا سے بھرے مدھی پردیش میں بھی انوٹھی پرمپر آئیں اور مدھی پردیش کے بندیل خنیان کی ساگر انچول میں گاؤ بھوج کیا جاتا ہے گاؤ انچوں کو گرامیر اپنے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھر پیٹ یہاں پر بھوجن کرتی سنسکرطی کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو نیوز و سپیشل میں آج کے لئے پاس اتنا ہی مجھے دیجئے جی جی تاب بانیری ہمارے ساتھ مجھے